یہ تھا کہ میں آپ سے وزیر آزم نے جو بات کہی ہے وہ پوری بات کر کے جاؤں گا مگر وہ بات آدھی رہ گئی اور آدھی بات سیاسی انتشار کی نظر ہو گئی اچھی بھلی بات شروع ہوئی کہ ہم کہاں جائیں گے کیا کریں گے ہمارا مستقبل کیا ہے اور تھوڑی دیر میں وہی نفرتوں کا راج وہی انتشار وہی سیاسی نوک جھوک رہتی تو اچھا تھا یہ تو نفرت ہے تو اس کی نظر ہو گئی بات اور آدھی بات ہو گئی اور آدھی بات رہ گئی تو میں نے سوچا کہ میں آج آدھی بات آجازت آپ سے آ کے دوبارہ کر لوں تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی بات ہم نے شروع یہاں سے کی تھی کہ کسی بھی ملک کو زندہ رہنے کے لیے خواب کی ایک ضرورت ہوتی ہے امید کی ضرورت ہوتی ہے آپ تاریکی میں رہ سکتے ہیں آپ غربت میں رہ سکتے ہیں آپ نا امیدی میں نہیں رہ سکتے ہیں اگر آپ کے بچے نا امید ہو جائیں یعنی وہ بچے جو اس ملک کا مستقبل ہیں جن نے کل یہاں بیٹھنا ہے اور یہاں بیٹھنا ہے جہاں آپ بیٹھیں اگر وہ سب نا امید ہو گئے یا ہماری نسل نے آپ کی نسل اگر ہم سب نے ان کو نا امید کر دیا تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا تو وہ خواب یا امید کا خاکہ میں آپ کے سامنے اس دن پیش کرنے آیا تھا اور بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آپ نے بہت سے نمبر سنے ہوں گے ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے دوستوں نے کہا کہ فچ پہ بات کریں جی آج فچ پہ بڑی آئے میں نے کہا یار فچ پہ بھی بات کریں گے فسکل ڈیفیشٹس پہ بھی بات کریں گے ایکسٹرنل سیکٹر پہ بھی بات کریں گے لیکن وزیر آزم کے ذہن میں کوئی ان میں سے چیز نہیں صرف تین چیزیں ہیں نمبر ایک روزگار لوگوں کو روزگار دینا ہے بالخصوص ہماری بچیاں ہمارے بچے جو کالجوں سے سکولوں سے نکل رہے ہیں جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کی آنکھوں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت محنت کی اور میرے ماں باپ نے تو بہت قربانیا دی کل رات مجھے یہاں پر ایک صاحب ملے یہ مارکٹ میں بہت رات گئے بس ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے ان نے کہا میں صبح کام کرتا ہوں ایک دفتر میں ایک وزارت میں اور آپ لوگوں کے آگے پانی رکھتا ہوں آپ کی ٹیبلے صاف کرتا ہوں اور اس کے بعد آکے میں رات تک یہاں پہ کام کرتا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کو پڑھا سکوں تو ان نے بھی قربانی دے دی اور بچوں نے بھی محنت کر لی اب وہ ایک سوال لیے باہر نکلتے ہوں کہ آپ بتائیں تو آگے سے ہر طرف سے بازگشت ناؤمیدی کی چلتی ہے تو جو خواب ہے جو ہمارا مستقبل ہے وہ ہے روزگار دوسری اہم چیز جو وزیر آزم کے ذہن میں ہے جو خواکے کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے مہنگائی کا خاتمہ لوگوں کو روزگار ملے اور مہنگائی کا خاتمہ ہو اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو غربت ہے کیونکہ ہم ایک بہت ہم ایک غریب ملک ہیں ہمارے پاس وسائل جو ہیں وہ لیمٹیڈ ہیں لیکن باہرحال وہ لوگ جو غریب ہیں جو صاحب حیثیت نہیں ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے جو ان کا حق ہے تو وہ سرکار ان کو ان کا حق کیسے دے گی یہ ہیں تین چیزیں اب اس میں وہ فسکل ڈیفیسٹ یا پرائمری بیلنس جو یہ تین چیزیں ڈیلیور نہ کر سکے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے تو یہ خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تین چیزیں کہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ روزگار کیا ہے بھائی روزگار جو ہے وہ ترقی کی شرعہ ہے جب ملک میں ترقی ہوگی تو کیا ہوگا نئے کاروبار چلیں گے ذراعت میں اضافہ ہوگا جب کاروبار بنیں گے ذراعت میں اضافہ ہوگا تو کیا ہوگا لوگوں کو نوکریہ ملیں گی لوگوں کو نوکریہ ملیں گی تو ان کے گھر چلیں گے تو میں آج آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ پچھلے سال جو ہماری ترقی کی شرعہ تک سفر ہو چکی تھی یا تھوڑی سی منفی ہو چکی تھی اب ہماری ترقی کی شرعہ جو ہے وہ دو اشاریہ چار فیصد تک پہنچ گئی ہے دوسری اہم بات میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اس ملک میں سب سے غریب لوگ اور سب سے زیادہ جو اس ملک میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے وہ ملتا ہے ذراعت کے ذریعے کسانوں کے ذریعے جو ہم فصلیں اگاتے ہیں تبتی دھوک میں اس کے ذریعے اور ہماری ذراعت کے شعبے کے اندر انیس سال کی سب سے زیادہ ترقی کی شرعہ اس سال سامنے آئی ہے چھ اشاریہ تین فیصد تو اوورال بھی ترقی کی شرعہ بڑھ گئی ذراعت میں بھی ترقی کی شرعہ بڑھ گئی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بہت افاقہ نہیں ہوا مگر لوگوں کو اب روزگار مل رہے آرے بھائی اگر ترقی ہو رہی ہے اگر نئے کاروبار چل رہے ہیں اگر ذراعت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ذراعت میں پچاس فیصد لوگوں کی کھپت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو روزگار نوکریاں مل رہی ہیں تو پہلی تو یہ بات میں آپ کے سامنے کرنے آیا تھا اسی طرح جو ہماری انڈسٹریل ہماری سنت جو ہے اس کی بھی تیسرے کوارٹر کے اندر جو ترقی کی شرعہ آئی ہے وہ تین اشاریہ آٹھ فیصد آئی ہے تو ہم ہلکے ہلکے آگے بڑھ رہے ہیں ذراعت میں بہت تیزی سے بڑھے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے اللہ کا سب سے پہلے ہے سب سے بڑا کرم اللہ کا پھر تھوڑی محنت تھوڑی پالیسی تھوڑی اڈنسٹریٹیو میجرز یہ پالیسی اور اڈنسٹریٹیو میجر کیا ہے یعنی یہ اتفاق نہیں ہے کہ ذراعت کے اندر ترقی ہوئی ہے پنتالیس فیصد اضافہ ہوا ہے صرف ٹریکٹرز کی سیل میں ٹریکٹرز کی پیداوار میں اور ٹریکٹرز کی سیل میں اور یہ ٹریکٹرز کی سیل اور پیداوار میں اضافہ کیسے ہوا ہے کہ وہ کسان جو دربدر ہوتا تھا اور اس کو کہیں سے کرزہ نہیں ملتا تھا اس کے کرزے جو اس کو ملتے ہیں اس میں چھبیس فیصد پچھلے سال اضافہ ہوا ہے تقریباً نو ہزار چار سو ارب کا اسے کرزہ دیا گیا ہے تاکہ وہ بیج خرید سکے تاکہ وہ فرٹلائزر خرید سکے تاکہ وہ اپنی پیداواری طاقت جو ہے اس کو بڑھا سکے انٹریکٹرز کے ذریعے تو یہ ہوا ہے تو وہ ہوا ہے چھ اشاریہ چار فیصد کی ترقی کی شرائعگری کلچر میں اور وہ ہوئی ہے تو لوگوں کو روزگار ملا ہے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ پہلا جو ہمارا ہمارا رخ تھا ہماری پولیسی کا اس میں کیا ہوا ہے اب دوسری بات ہے کہ چلیں روزگار کی بات تو ہو گئی اب ذرا مہنگائی کی بات کیے لیتے ہیں تو بھئی پچھلے سال اس وقت اٹھتیس فیصد تھی مہنگائی کی شرائع ابھی بھی بہت مہنگائی ہے میں بالکل آپ کے سامنے یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک میں سب کو سہولت ہے اور آرام آ گیا مگر وہ جو اٹھتیس فیصد سے مہنگائی بڑھ رہی تھی وہ کم ہو کے بارہ اشاریہ پانچ فیصد تھی آ گئی لیکن جو زیادہ اہم چیز ہے کیونکہ ہم ایک بڑا ملک ہیں ہمارے پاس چوبیس کروڑ لوگ ہیں جن نے کھانا کھانا ہے تو ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ چلیں باقی سہولیات تو ہوں یا نہ ہوں مگر کھانے کی چیزیں جو ہیں جن سے بچے ہمارے پلیں گے بڑے ہوں گے ان کے اندر تو مہنگائی کم ہونی چاہیے تو پچھلے سال چالیس فیصد تھی مہنگائی اس سال بھلا کتنی ہے دو فیصد چالیس فیصد اور دو فیصد تو اوورال بھی مہنگائی کے اندر کمی آئی تاکہ لوگوں کی زندگی میں سہولت ہو اور بالخصوص کھانے پینے کی اشیاء جس کے لیے سٹریٹیجکلی وہ تمام ٹریکٹر اور فرٹریلائزر جو منگوائے گئے اور بیج کے لیے جو پیسے دیے گئے اور کریڈٹ جو بڑھایا گیا اس کے نتیجے میں ہماری جو کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی شرح ہے وہ دو فیصد پہ آگئی یہ بھی بات ہو گئی تو تیسری بات آگئی روزگار کی بات ہو گئی غربت کی بات ہو گئی اب بات کرتے ہیں صاحب غربت کی چھے سو عرب رکھے گئے ہیں اس وقت بی آئی ایس پی میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا جو بالخصوص خواتین کو پر مرکوز ہے اور گھر کی خواتین کو وہ پیسے ملتے ہیں چھے سو عرب روپیہ یعنی پورے ملک کا جو میں پی ایس ڈی پی کی بات کرتا ہوں وہ بارہ سو عرب ہے اور صرف غریبوں کو سپورٹ کرنے کے لیے چھے سو عرب مختص کیے گئے ہیں بجٹ میں بسپ کے حوالے سے تاکہ وہ لوگ جو اس سب کے باوجود اس دور میں پیچھے رہ جائیں بالخصوص ہماری خواتین ہماری بچیاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کا حق ادا کرنے کے لیے پروگرام جو ہے اس کو مسلسل بڑھایا جا رہا ہے ہمارے پچھلے دور میں بھی اسے بڑھایا گیا اور اس دور میں بھی بڑھایا جا رہا ہے دوسرا جو ہے وہ ہمارا یہ ترقی کے منصوبے ہیں اس مرتبہ ریکارڈ بارہ سو عرب ایک اشاریہ دو ٹریلین کے ترقیاتی منصوبے رکھے گئے ہیں اب پوچھئے کیوں اس وجہ سے کہ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ جب آپ پہاڑوں میں جا کے گلگت بلتستان میں جا کے خیبر پختونخواہ میں جا کے آزاج کشمیر میں جا کے جب آپ وہاں پر جا کر یہ ڈیم بناتے ہیں یا آپ بلوچستان میں سڑکے بناتے ہیں تو جہاں جہاں سڑک دینگتی ہوئی جاتی ہے وہاں وہاں ترقی پہنچا دی کیونکہ باہر سے جا کے تو کوئی وہاں نوکری نہیں لے سکتا جہاں پہ بھاشا ہے جہاں پہ داسو ہے وہاں پہ کوئی کراچی ہیدر آباد سے تو نہیں جائے گا لاہور شیخ اپرا سے تو نہیں جائے گا وہاں پہ تو اسی علاقے کے لوگ پہاڑوں میں رہنے والے غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے ذریعہ روزگار پیدا ہوگا تو یہ ترقی کے منصوبے جو ہیں یہ غریب لوگوں کے لیے زندگی ہے ان کے لیے نوکری ہے ان کے بچوں کا مستقبل ہے ان کے ماں باپ کی صحت ہے ان کے بچوں کی سکول ہے تو یہ جو ایک اشاریہ دو کھرب کے بارہ سو عرب کے جو منصوبے رکھے گئے ہیں وہ اسی لیے رکھے گئے ہیں اور یہ تمام منصوبے ان میں سب سے بڑا جو منصوبوں کا مہور ہے وہ وہ علاقے ہیں جہاں ترقی نہیں ہوئی جہاں غریب لوگ رہتے ہیں جہاں پہ کاروبار نہیں اس وجہ سے یہ تمام منصوبے ہم نے لیے کہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں سے غربت مٹے گی اور آج کل یہ بجلی کا بہت شور ہے ابھی بھی میں سنتے آ رہا ہوں عجیب سی بات لگتی ہے مگر کیا کریں سیاسی بات کیے بغیر آپ کا بھی ویسے جی نہیں لگتا لیکن ہمارا بھی نہیں لگتا ابھی میں عمر ایوب صاحب کی وہ بھرپور دھواں دار تقریر سن رہا تھا جس پہ وہ تنقید کر رہے تھے دو ہزار تیرہ کی پالیسی کی کہ جناب انہوں نے ملک کو برباد کر دیا کہ جناب انہوں نے کپیسٹی پیمنٹ کر دی جناب اس وقت کرپشن ہو گئی جناب اور جناب وزیر تھے اس وقت جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر تھے جناب نے پانچ ساتھ جماعتیں بدلیں جناب کو یاد نہیں رہتا کہ تنقید اپنے اوپر کر رہے تھے کابینہ کا جناب حصہ تھے جناب کے پیروں کے بھی انگوٹھے لگے ہوئے ہیں ان کاغزوں کے اوپر جن کو آج آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں نا اس دن جس دن یہ تمام منصوبے دستخط ہو رہے تھے عمر ایوب صاحب میرے بھائی میرے دوست اور ہیں میرے دوست میری بڑے اچھے ان سے تعلقات ہیں لیکن میں ششدر میں بے حیرت ہوں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں خود سائن کر کے یعنی کابینہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کابینہ کی ذمہ داری یہ بھائی ہمارے کابینہ کا حصہ تھے جس دن یہ تمام کانٹریکٹ جو دستخط ہوئے ہیں تو ان پہ لازم نہیں تھا کہ اس دن اٹھ کے چلے جاتے آج یاد آیا جس طرح بہت سے ہمارے دوست جو وزیر رہے ہیں میں ویسے مزاک میں میں نے اس دن یہ کہا تھا آپ کو ہی غالباً کہا تھا کہ منشی تو نہیں تھے وزیر تھے تو مت کرتے تو اور بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو ہم کہتے کر جاتے آج جو آپ یہاں وہاں گھوم رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اور یہ کریں گے وہے کریں گے تو جب کلم ہاتھ میں تھا تو کر دیتے نا اس وقت نہیں ہوا تو آج کیسے ہوگا اور اگر نہیں ہو سکتا تو بازار میں یہ بات کیوں کرتے ہیں فساد مچانے کو فساد مچانے کو کیونکہ حل ہوتا تو کر جاتے برا تھا تو دستخط نہ کرتے اور حل ہوتے تو کر جاتے دستخط بھی کیا حل بھی نہیں کیا بس آج تنقید کرتے ہیں حل پھر بھی نہیں دیتے ہیں تنقید کرتے ہیں کرتے کیوں ہیں کہ بس یہ ہو رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھاکا رکھا ہے یہ رک جائے یہ جو مہنگائی کی شرام کی بات میں نے کی روزگار کی آپ سے بات کی بس یہ رک جائے کسی طریقے سے یہ الٹ جائے کچھ کچھ ناومیدی سی آ جائے کچھ دھند چھا جائے اور جب تک ہم شہزادے بن کے گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں آئیں وہ پنجابی میں ہیں نا کہ گلیاں ہو جائیں سنجیاں مرزا یار پھرے تو یہ وہ مرزا یار ہیں جو بددعائیں دینے پہ اتر چکے ہیں کہ کسی دی ہٹی سڑ جائے کسی دا کتا مر جائے اور میرا کچھ ہو جائے تو ایسے نہیں ہوتا ایسے ملک نہیں چلتے ملک مصبت روئیوں سے چلتے ہیں خیر لمبی ہو گئی بات تو بجلی کی اتنی لمبی بات کرنے کے بعد میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ وزیر آزم نے جو پروگرام آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں چھاسی فیصد جو گھر ہیں چھاسی فیصد دوبارہ بیس فیصد نہیں پچاس فیصد نہیں ستر فیصد نہیں چھاسی فیصد گھر جو ہیں پاکستان کے چھاسی فیصد گھر دو سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں یہ میں ڈیٹا آپ کو دے رہا ہوں مجھے پتہ آپ نے میری طرف دیکھا غیر یقینی فضاء میں میں آپ کو اس کا ڈیٹا دے دوں گا دوبارہ کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کے چھاسی فیصد جو ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ ہیں گھرےلو سارفین ہیں وہ دو سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان سب کے لیے پاکستان وزیر آزم نے سکیم بنائی ہے کہ پچھلے سال جو آپ کا بل تھا جو ریٹ تھا وہی رہے گا جتنی اضافت ہوئی ہے وہ سرکار خود ادا کرے گی وزیر آزم نے خزانے کو حکم دیا ہے پچاس ارب روپے ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکال کے ان غریبوں کے لیے ڈال دیے گئے ہیں کہ آنے والے اگلے مہینے سے جو پچھلا ریٹ تھا وہی ان کو دیا جائے گا اور جو بھی اضافت ہے وہ سرکار اٹھائے گی چھاسی فیصد اور اب باقی جو رہ گئے چودہ فیصد وہ آپ نیچے آئیں میرے ساتھ میں آپ کو موٹر گاڑیاں دکھاتا ہوں جو موٹر گاڑیوں پہ جو مرسیڈس پہ آتے جو ہم پہ تنقیب کرتے ہیں وہ کونسی گاڑیوں پہ آتے بھائی تو کیا ان کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم دے دیں یہ تو کسی کو تو بوجھ اٹھانا ہوگا مگر چھاسی فیصد گھروں کے اوپر سے بوجھ جو ہے وزیراعظم نے ہٹا دیا اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اگلے مہینے سے بلوں میں آنا شروع ہو جائے گا مگر یہ کافی نہیں ہے کیونکہ بجلی کی قیمت بہت ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ تین چار کمیٹیاں بن چکی ہیں مجھے بھی ایک کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے اور ہم سے ہر ہفتے ہر ہفتے ہم سے رپورٹ لی جاتی ہے کہ کہاں تک پہنچے ہوں اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ جو ہے وہ جمع کرویں تو یہ رپورٹیں جمع ہوں گی ان رپورٹوں سے حل نکلیں گے اور انشاءاللہ ان تمام جو حل ہیں ان کو لے کر جب ہم آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو بھی آہستہ آہستہ یقین آنا شروع ہوگا کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ وقت لگے گا مگر آہستہ آہستہ ایک رسپونسبل طریقے سے ہم ان تمام بلوں کو نیچے لے کر آئیں گے اور اس بوجھ کو کم کریں گے اب ہمارا ملک کیا کہہ رہا ہے اس تمام چیزوں کے تین چیزیں بس تین ہی چیزیں ہیں عوام کے نکتہ نظر سے روزگار غربت اور مہگائی بس لیکن دیگر ملک کے لوگ جو ہیں جو صاحب حیثیت ہیں جو غریب نہیں ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں تو بھائی سٹاک مارکٹ ستر فیصد انکریز کر چکی ہے اس وقت میرے خل میں اٹھتہ ہزار ہزار پانچ سو تک پہنچ گئی ہے اٹھتر ہزار پانچ سو تک پہنچ گئی ہے چند مہینوں میں تقریباً ستر فیصد سٹاک مارکٹ جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے اس سے غریب آدمی کا تعلق نہیں ہے لیکن اس سے اس بات کا تو تعلق ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں جو معاشی ترقی کے جو منصوبے چل رہے ہیں اس کے متعلق لوگ کیا سوچ رہے ہیں سرمایہ دار کیا سوچ رہے ہیں انویسٹر کیا سوچ رہے ہیں کمپنیاں کیا سوچ رہی ہیں کیونکہ اگر وہ اچھا نہ سوچ رہی ہو تو یہ تیس فیصد گر گئی ہو سٹاک مارکٹ چھتر فیصد چڑی نہ ہو پالسی ریٹ جس کی وجہ سے کچھ مہنگائی کا کچھ کرزوں کا بوجھ ہم پہ یہ کرزیں جو بڑھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بتدریج ان میں مہنگائی میں کمی آ رہی ہے تو ان میں بھی کمی آ رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اگر اسی طرح مہنگائی کی شرح نیچے آتی چلی گئی تو یہ جو کرزوں کا ریٹ ہے یہ بھی نیچے آئے گا تاکہ ہمارے بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے کرزے لے کے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر سکیں تاکہ وہ نوکریاں ڈھونڈے نہیں نوکریاں پیدا کریں ہر بچہ بچی جو کالج سکول سے نکلتا ہے اگر آپ صرف اس کو دس بیس لاک روپے دے دیں کوئی چھوٹا کاروبار شروع کرنے کے لیے تو وہ تین چار لوگوں کو نوکری دے گا نوکری ڈھونڈے گا نہیں تو جیسے جیسے یہ کرزوں کے ریٹ بھی نیچے آئیں گے اور اس دفعہ پابند کیا ہے وزیر آزم نے کہ چھوٹے کاروبار کے لیے جن بچے بچیوں کی میں بات کر رہا ہوں سٹیٹ بینک کو پابند کیا ہے کہ بینک کس مرتبہ کرزے دیں گے ان کو مگر ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ تو وہ نہیں کام کر سکیں گے تو انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آ رہے ہیں کرزے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں روزگار بھی بڑھ رہا ہے مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے اسی طرح جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس کے اندر تین ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ہمارے جو ہمارے پاس جو ریزروز ہوتے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں جب ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوگی اور امپورٹ کم ہوگی تو کیا ہوگا زیادہ ڈالر آئیں گے اور کم ڈالر جائیں گے تو ہمارا جو ریزروز ہے وہ بڑھ جائے گا تو اس میں تین بلین کا اضافہ ہو چکا ہے ہمارے خرچے بھی بہتر ہو چکے ہیں وہ کیا وہ بھلا سا لفظ ہے وہ پتہ نہیں کیا اس کو پرائیمری بیلنس کہتے ہیں یعنی اگر کرزے ورزے نکال دیے جائیں تو سرکار کا جو خرچہ ہے اور سرکار کی آمدن جو ہے اس میں آمدن تقریباً سولہ سو پندرہ ارب روپے زیادہ ہے ہم نے اپنے خرچے گھٹا دی ہیں اور آمدن ٹیکس کے ذریعے بڑھا دی ہے تیس فیصد ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے مگر بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے گھروں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ ہو ایک لاکھ روپے ہے یا پچاس ہزار روپے ہے اور اگر آپ کا خرچہ گھر کا ہو ڈیڑھ لاکھ روپے ہے سے خرچے کم کر دیے گئے ہیں آمدن بڑھا دی گئی ہے کرزوں کا بوجھ ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا رہیں گے مگر ایک مصبت ایک پالیسی لے کر ہم سامنے چل رہے ہیں اور کیونکہ ابھی آپ نے چلے اب یہ بات کرتے ہیں ہم تو اندر یہ کہہ رہے ہیں باہر کی دنیا کیا کہہ رہی ہے بس اتنا چھوٹا فچ بس یہاں پہ آتا ہے کہ اگر جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اگر یہ غلط ہو تو فچ کی ریٹنگ بہتر تو نہ ہونا ایک بندہ باہر کی کمپنی کو کیا لینا دینا پاکستان سے وہ تو یہی نمبر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ یہ نمبر دیکھتے ہیں اور اگر یہ نمبر صحیح ہو اور اس کی تصدیق ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں بھئی پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہو گئی یعنی دنیا کو پہلے پاکستان پہ کم اعتماد تھا اب پاکستان پہ اعتماد تھوڑا بڑھ گیا ہے تو فچ کی ریٹنگ بس یہ ہے کہ دنیا کو تھوڑا سا پاکستان ہمارے لوگوں کو نہیں بڑھا مگر دنیا کو تھوڑا سا پاکستان کے اوپر اعتماد بڑھ گیا ہے یہ ہے فچ کی ریٹنگ اسی طرح جو ہماری انویسمنٹس آتی ہیں ان میں بھی تقریباً آٹھ اشاری ہے ایک فیصد کا اس سال اضافہ ہوئے جس کو ایف ڈی آئے کہتے ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہے ارب کا اضافہ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ریمٹنس میں تین ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ آٹھ اشاریہ ایک فیصد بڑھ گئی ہے دنیا نے آپ کی ریٹنگ کو بہت شاندار نہیں ہوئی مگر بتدریج بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے بھائی مہنگائی کم ہو رہی ہے روزگار بڑھ رہا ہے غربت مٹانے کے پروگرام آگے بڑھ رہے ہیں خرچہ کم ہو رہا ہے آمدن زیادہ ہو رہی ہے دنیا مان رہی ہے تو پھر یہ آہو فغان کس چیز کی ہے یہ جو سیاسی دنگل چل رہا ہے یہ کس چیز کا ہے مسئلہ کیا ہے یہاں پہ مسئلہ وہی ہے خوارج والا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ٹھان لی ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہونے دیں گے یہ ہے مسئلہ مسئلہ ہے فساد اور اس کی جڑ ہے فسادی مسئلہ فساد ہے جڑ ہے فسادی رویہ یہ ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہونے دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں یہ میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ میں ایسے لگتا ہے کسی نے دل پہ قاری ضرب لگائی ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں ارے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں خان بھی ہے خان بھی ہیں عمران خان صاحب بھی ہیں مگر پاکستان ہے تو سب ہیں تو خان نہیں تو پاکستان نہیں کوئی خدا کا خوف کریں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک طرف کہا خان نہیں تو پاکستان نہیں دوسری طرف جا کے امریکہ میں لابسٹ پاکستان کے خلاف ہائر کیے پیسے دے کے لابسٹ ہائر کیے ڈیویڈ فینٹن ہے اس کا نام میں جتنے بچے بچیاں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو کہتا ہوں ذرا گوگل کریں ڈیویڈ فینٹن آپ کو پتا چل جائے گا ہے یہ تین دہائیوں سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کام کر رہا ہے اسے پیسے دے کے ہائر کیا پی ٹی آئی نے پاکستان کے خلاف کیمپین کرنے کو پیسے دے کے ہائر کیا ایک طرف کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں پھر اس کا ثبوت دیتے ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے خلاف ہیں ہماری سلامتی کے خلاف ہیں یہ پیسے دے کے انہیں ہائر کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ریزولوشن آپ کے خلاف آ رہی ہے امریکہ میں یہ لابی کرتے ہیں یہ ایک ایک کانگرسمین اور سینیٹر کے پاس جاتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے جنہیں انہیں پیسے دیئے ہوتے ہیں تو کیا ان کو ملے گا اگر ملک برباد ہو جائے گا کیا ملے گا بھائی یہ تمام نمبر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس میں ایک نمبر بتائیے جھٹلائیے کہ میں آپ سے غلط بات کر رہا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جو شہیدوں کے جن نے آپ کے بچوں کے لیے قربانیاں دیئے ہیں چھاتی پہ گولیاں کھائیں ہیں ان کے مجسموں کے سر کاٹتے ہیں آپ کے سامنے ٹی وی کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کا پیہ جام کرتے ہیں جو ترقی کا پیہ جام کرتے ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے جو کہتے ہیں اپریشن نہیں سیپریشن یہ نعرے سننے میں آرہے ہیں نا آپ کے آپریشن نہیں سیپریشن یا آپ کسی پاکستانی کے مو兒 سے سن سکتے ہیں بات سننے میں آرہی ہیں نا آپ کے یہ وہ ہیں لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں امن نہیں دہشتگردی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ترقی نہیں پامالی یہ لوگ امید کی موت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں بھائی پاکستان سے نکلو ادھر کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں بس خان ہے تو پاکستان ہے اور خان ہے تو امید ہے یہ کہتے ہو تو بھائی کچھ ہوش کریں آگے بڑھیں ملک کو برباد نہ کریں ہمیں ترقی کرنے دو ہمیں روزگار ملنے دو ہماری گربت مٹنے دو خدارہ اب ہمیں آگے بڑھنے دو ہمیں چلنے دو بہت بہت شکریہ ملک کو بڑھنے دو ملک کو بڑھنے دو ملک کو بڑھنے دو یہ تو آپ کی ذرنہ نوازی ہے میرا کام تو پیغام لے کر آنا ہے اگر کوئی بھی نہ دیکھے تب بھی میں پیغام لے کر آوں گا میرے پاس تو جو ترقی کا امید کا پیغام ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں اگر آپ نظریں موڑ لیں تو آپ مت دیکھیں لیکن میرے لیے نہیں اگر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس امید کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا کام تو اس امید کے پیغام کو آپ کے سامنے لے کر آنا ہے اب چاہے آپ دیکھیں چاہے آپ آنکھیں بند کر لیں وہ تو میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا دس لوگ دیکھیں یا دس لاکھ لوگ دیکھیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کے ہر شخص پہ آپ پہ مجھ پہ یقصہ واجب ہے کہ ہم امید کا پیغام لے کر آگے چلیں تنقیدی جائزہ بھی لیں ساتھ ساتھ مگر امید کے پیغام سے مو موڑنا ہے اس سے کیا ہوگا نا امیدی پھیلا دیں تاریکی پھیلا دیں اس سے کیا ہوگا تو ان اداروں کو ختم کرنے کی انہوں نے بھی چیزی 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 کیا اس کی اپنے مومنٹ ہوئی ہے جی جی بالکل آپ کے سامنے ہے اس کی پی آئی اے کی بیڈز آ چکی ہیں اور پی آئی اے تو بس ابتداء ہے پی آئی اے کی بیڈز آ چکی ہیں اب میرے خل میں انہوں نے جو انویسٹر تھے انہوں نے کچھ وقت مانگا ہے ڈیو ڈیلیجنس کے لیے تو اب ہوا کہ تب ہوا بس ہونے چلا ہے اور ہوگا یہ تو یہ ایک ہے دوسرا وہ ہمارا کون سا وہ ادارہ ہے پی ڈیو ڈی جو ہے وہ آپ سب کو پتا ہے پی ڈیو ڈی کیا ہے وہاں پہ کیا ہوتا تھا تو اس کو بالکل بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے حتمی فیصلہ ہے اس سے ہم نہیں ہٹیں گے اور انشاءاللہ وہ جو کرپشن کا ڈین کھلا ہوا تھا جس کے ذریعے سو روپے کا کام جو ہے وہ دس ہزار روپے میں ہو رہا تھا اس کو ختم کریں گے اور بہتر طریقہ کار سامنے لائیں گے اپنے ترقیاتی منصوبوں کو آگے لے جانے کا اور اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت کیونکہ مکمل نہیں ہوں تو میں آپ کے سامنے نہیں لائے مگر بہت سے ایسے ادارے جن کی ضرورت نہیں ہے بہت سے ایسی وزارتیں جن کی ضرورت نہیں ہے اٹھارمی ترمین کے بعد ان پہ گفتگو جاری ہے ری سٹرکچرنگ جاری ہے جیسے جیسے ہم قریب پہنچتے چلے جائیں گے اعلانات کے ویسے ویسے آپ کے سامنے لاتے چلے